شاہدار ایمانی صاحب کہ اس میں اینرجی کی کنزمشن میں 23% جو ہے وہ کمی آئی اب ہم آتے ہیں اس وقت تو سب سے زیادہ گیس پروڈیس کرنے والا سوب احسین جہاں پر گیس کی شدید قلت کا سامنا ہے اور تقریباً آٹھ دن کے لیے کراچی کے تمام سی این جی اسٹیشنز کو بند کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ تمام چیزیں پہلے سردیوں کے موسم میں سننے کو آتی تھی کہ جی طلب اور رسط کا جو ایک توازن ہے وہ بیلنس نہیں ہوتا تھا لیکن اس وقت الپی جی جو ہے وہ انتہائی کم اقدام ملک میں رہ گیا ہے چونکہ اس کی جو کنزمشن ہے ڈیلی گوے ایک کلاس ساٹھ ہزار کیوبک پر ہے لیکن اس وقت کراچی کے تمام سٹیشنز کو بند کرنا کراچی کی ترقی کو روکنا کراچی کے کارخانوں کو روکنا کراچی میں گھروں کے چولے بند ہو رہے ہیں کراچی میں ٹرانسپورٹ بند ہے آٹھ دن سے اور کراچی کا جب پیہ رکھتا ہے تو ترقی کا پیہ رکھتا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ عمومان ہے اور سین کے اندر جو سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں ہم مطلب مستقل ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ جو چیز جہاں پہ پیدا ہوتی اس کا سب سے پہلا صوبے کا حق ہے اسی طریقے سے بجلی بجلی میں کہتی ہوں کہ کراچی میں کے الیٹی کو ایک ایسا من ایک ایسا بدمس ہاتھی بنا دیا گیا ہے کہ وہ کے الیکٹرک نے کراچی والوں کی زندگی جو ہے اجیرن بنا دی گئی ہے ایک تو ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہے کہ جہاں پر آپ کے آپ کے بل جو ہے نہیں بھرے جاتے چلیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جہاں ایگزمٹڈ ایریاز ہیں وہاں بھی چارچر چھے چھے گھنٹے شدید گرمی کے اندر لائٹ نہیں ہے اور یہی حال پورے سن کا ہے اگر جب ہم سن کی بات کرتے ہیں تو بات کی جاتی ہے کہ جی یہ سن کارڈ استعمال کرتے ہیں لیکن میں میں نے یہاں بہت سارے لوگ جنودی وہاں صوبے کی بھی ہیں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا جنودی پنجاب میں کیا لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے اس وقت بترین بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے اور آپ جو ہیں ترقی کے دعوے کر رہے ہیں جب تک انرجی کرائسز رہے گا ہم کیسے ترقی کریں گے اسی طریقے سے ہم پیٹرولیم پہ آتے ہیں ایک طرف تو بجٹ جلاس چل رہا ہے اور اس میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب خود کہاں کرتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹومیٹک تمام چیزوں پر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور آج وہی حالیں کہ پیٹرول کی قیمتیں ابھی بجٹ میں بھی جو لیویز لگایا گیا کل تک وہ گنڈا ٹیکس تھا آج اپنے لئے وہ جیرے جائز کر لی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے کرائسز کا شکار رہے ہیں مہنگائی عروج پر رہے ہیں کیونکہ پیٹرولیم کی قیمتیں ابھی آپ مزید آگے بڑھانے چلے جا رہے ہیں تو کتنا اس سے زیادہ نقصان ہوگا آپ لوگوں نے باتیں کی وزیر آدم صاحب داسو ڈیم بھی چلے گئے بھائیشہ ڈیم بھی چلے گئے جو کہ پچھلی حکومتوں کے پروجیکٹ تھے لیکن آپ نے اس پہ کارکردگی کیا ہے ابھی تک کوئی کعان نہیں ہو سکا ہے اسی طرح ہم تین سال سے سن رہے ہیں کہ جی ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ نہیں ہیں ارے بھئی آپ نے کیوں نہیں بنایا تین سال سے آپ حکومت میں ہیں اسی طریقے سے آپ جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے پہ اضافہ کیا جا رہا ہے کہاں پانچ روپے یونٹ تھا آج تیس روپے یونٹ پہنچ گیا ہے کراچی والوں سے اس سال زیادہ ایکسرا پیسے لیے جاتے ہیں اور کیا الیکٹرک کی کارکردگی صفر ہے حالکہ کیا الیکٹرک کو آپ سبسیڈیز بھی دے رہے ہیں عارف لقی کے کارنا میں کسی سے چھپے نہیں ہیں کہ انہوں نے جس طرح آپ لوگوں کو فنڈٹ کی حکومت بنانے کے اندر پاک ایران گیس پائپ لائن وہ منصوبہ تھا جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے امپلیمنٹیشن کیا لیکن آج تک آج تک وہ جو ہے دیر ہو رہی ہے اس میں کیا وجوہات ہیں اگر آج وہ بن جاتا تو اس ملک میں انرجی کرائسز کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا تیر و گیس کے زخائر سمندر سے نکل رہے تو یہ لاکھوں نوکلیاں مل رہے تھیں کتنے گیس کے زخائر نکالیں کتنے تیل کے زخائر نکالیں اس وقت جو کرائسز ہے اس کا ہمیں کیوں سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بار بار اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہمارے کانکن ہیں کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں وہ ہر سال کتنی بڑی تعداد میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں وہ مافیا جو ان سے کام لیتا ہے من معنی قیمت مطلب ان کو کم سے کم اجرت دیتا ہے اور جب ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے وہ غریب معصوم کانکن حادثات کا شکار ہوتے ہیں انہیں کوئی انشورنس نہیں کوئی انشورنس نہیں ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جاتا ہے متبادل انرجی کے حوالے سے وینڈ انرجی ہے اسے ہمیں پروجیکشن دینی چاہیے سولر انرجی کو ہمیں پروجیکشن دینی چاہیے اسے درک کول پروجیکٹ کے اوپر پھر ٹیکسز لگائیں حالکہ آپ دیکھیں کہ تھر کول وہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر 600 میگا وٹ بجلی پیدا کر کے نیشنل گرڈ میں دے رہا ہے جو کہ ہمارے فیصاباد کے سنتی ایریا میں کام آ رہی ہیں لیکن پھر وہاں پر بھی آپ ٹیکسز لگا کے زیادتی کر رہے ہیں وہاں پر حال ہونا تو یہ چاہیے کہ تھر پارکر کا ایک علاقہ تو پسماندہ ایریا ہے وہاں پر ریلیف دیا جائے بہت شکریہ جناب چودری ریاض الکس